بسم اللہ الرحمن الرحیم مہواری کا بند ہو جنا مینو پاس کہ آپ کو مہواری میں مختلف مسائل کا سامن ہے کہ آپ کے پیرٹس اررینگلر ہیں مہواری کے تمام مسائل کے حل اور مینو پاس سے پریشان خواتین کے لیے بیترین حربل علاج ویڈیو کا آخذ تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتو آپ سب خیریت سے ہوگے آج میں ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کروں گا جس کے برسے بہت سے خواتین اپنے زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں آج میں بات کروں گا مینو پاس کیا ہے اور جب کسی عورت کو مینو پاس ہو تو اس عورت کے اندر کیا تبدیلیاں رنمہ ہوتی ہیں اور مینو پاس کی تشریف کیسے کی جا سکتی ہے ان تمام سوالوں کے جواب اپنے آج کے پروام میں دوں گا اگر عورت کو پیرس بارہ میلے تک لگتار بند رہیں تو اسے مینو پاس کہتے ہیں مینو پاس کسی بھی ایک میں ہو سکتا ہے فیمیل ریپریوٹیوٹیو سسٹم میں کسی بھی مسئلے یہ بیماری کو ایسے ہو سکتا ہے بیسیکلی مینو پاس ایک ایسا قدرتی عمل ہے کہ ایک مگرہ عمر کے بعد فیمیل کی پیرس ختم ہو جاتے ہیں پاکستان میں اس کی عورت پنچالیس سال سے باون سال ہے اس عمر میں خواتین کی پیرس رک جاتے ہیں اگر تیس سال کے بعد کسی عورت کے پیرس رک گئے ہو کسی اپنے محالے سے لازمی رابطہ کرنا چاہیے کہیں عمر سے پہلے تو نہیں مینو پاس ہو گیا تو اس سب سے پہلے بتاتا ہوں مینو پاس ہوتا کیا ہے جب عورت کے اندے دھامیاں جو کہ منتھلی ریگولر اندے بناتی ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں یہ میں ایکس کا ریزرگ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی کمپسٹیشن کے طور پر دماغ میں جو گلینڈ ہے جسے پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں LH اور FSH ہرمون پروڈیوز کرنا چھوڑ کر رہتے ہیں اور ان ہرمونز کی ذاتی کے ویسے بھی عورت کے اپلیٹس بند ہو جاتے ہیں ان میں مینو پاس کی کچھ وجوات کے بارے میں بتاتا ہوں کچھ خواتین میں اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی پھر بھی انہیں مینو پاس ہو جاتا ہے لیکن کچھ خواتین میں اندے دانی کی بیماریاں ہو سکتی ہیں کچھ ٹیومرز ہو سکتی ہیں یا وہ خواتین جنہوں نے کیمو تھرپی لی ہو اس ویسے بھی میرے پاس ہو سکتا ہے اس کے ویسے اندے دانیاں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں اور پیٹس بند ہو جاتے ہیں اب اس کی کچھ علامات تجھگر کروں گا جن سے یہ پتہ لگانا لگایا جا سکتا ہے کہ عورت کے مہنے پاس ہو چکا ہے عورت میں چٹرہ پر آجتا ہے عمومن نفسیتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں ایسی خواتین کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے نائٹ سویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے گبرات کو بیچانی رہتی ہے اس کے لئے عورتوں کے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں وہ سوی خواتین کمردہ جسم میں درد کی شکایت کرتی ہیں وہ چلنے پھرنے یا خوشنے بیٹنے سے بھی جسم میں درد ہوتا ہے بیسیکلی ایسی کنڈیشن میں جسم کی ہڈیاں برگری ہو جاتی ہیں اور اون کو آسٹیوپروسیس ہو جاتا ہے آسٹیوپروسیس کی ایسی کنڈیشن ہے یہ سب علمات مینوپاس کے ہو سکتی ہیں مینوپاس کے تشریف کے لئے کچھ ٹیسٹ ضروری ہے مینوپاس کے بعد عمومان خواتین میں چھاہتی کی کینسر اور بچہ دانے کی کینسر کے چانسز ہوتے ہیں اس لئے چھاہتی کی کینسر کا چیک اپ کرانے کے لئے خواتین کو چاہیے کہ ہر سال میموگرافی لازمی کریں اگر مینوپاس کے بعد دوبارہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو بھی لائٹنگ نہ لیں کیونکہ یہ بچہ دانی کے کینسر کی سب سے بڑی علامت ہے اب میں اس کے علاقے بارے میں بتاؤں گا خواتینی پریڈٹس کے مطلق تمام مسائل اور مینوپاس کے تمام علامات کو مدد نظر ہوتے ہوئے تاسیدانے کے قابل مہرین، حکمہ، ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز اور فارماسیسٹ اور سائنٹسٹیں ان کا تمام مسائل سے چھٹکار دلانے کے لیے بہترین حروہ علاج بطارہ کروایا اس علاج کی خاص بات یہ ہے کہ ہرمونز کو متوادر رکھتا ہے تاسیدانہ کا بہترین علاج ایل ایک اور ایف ایسر کی بڑھتے ہوئی مقدار کو پروٹور کرتا ہے پیوٹس کو مقرح امتہ زہر رکھتا ہے ان تمام عدویات کے استعمال سے عورتوں کو ارتکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا اور عورتیں فرش رہتی ہیں اس کے علاوہ تاسیدانہ کی قضرتی عزار سے تیارتی کی عدویات خواتین میں کیلشن اور ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کو پورا کرتے ہیں یہ تمام عدویات مکمہ طور پر حربل ہے اور ان کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی شائیٹ فیکٹ نہیں ہے بہت سی خواتین تاسیدانہ سے لاج کروانے کے بعد شفائیات ہو چکی ہیں وہ تمام خواتین جو مینہ پاس کا شکار ہے تاسیدانہ کا حربلہ علاج ضرور رضمائیں یہ لاج مینہ پاس کا تمام سمٹم کو تیارتی سے ختم کرتا ہے اب کچھ احتیاطی تاظر بھی بتاتا ہوں جو خواتین کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی کلشن سے پھرپور غزہ کا استعمال کریں ویٹیمنٹ ڈی کی کسیر مقدار آصل کرنے کے لئے تھوڑا وقت دوب میں لازمی بیٹھیں ایسی گریشن میں خواتین کو چاہیئے کہ اپنی فیزیکل ایکٹیوٹیز کو بڑھائیں واق کریں یوگا کریں اس کے لئے ہلکی پلکی وزش بھی بہت ضروری ہے تازہ سبجیاں پھر لازمی کھائیں فاس فورس کوٹرنس تیز مسالے والے کھانوں سے فریز کریں مطواتن رضا کا استعمال کریں پرسکون اور خوشبار محول میں رہیں اگر آپ بھی کسی ایسی مسئلے میں شکار ہیں آج ہی اپارمنٹ لے کر تاثیر دانت اشیب دائیں مکمل چیکت پاس اپنا لاج شروع کروائیں اس کے لئے مزید معلومات اور علمائی کے لئے ہمارا جیوٹیوب چینلیں تاثیر دانت افیشل وزر کریں امید کرتو ہم آج جی پرام سے کہ مطلعہ خواتنگ کے بہت زیادہ فائدہ پہوگا نیچے سکرین پر دیئے کے نمز پر کار کر کے اپنا مسئلہ پتا سکتی ہیں وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے کلیننگ نہیں آسکتی وہ اپنی رپورٹس ہمیں بڑھ سکت کر کے تمام دیوائیت اپنے گھر موگا سکتی ہیں اگلے قرآن میں ایک نئے مجھد سا دوراز ہوں گا تب تک کے لئے مجھے جان دیجئے اللہ حافظ موسیقی